دوستو آج ہم جا رہے ہیں سیکیسی سکول کے شٹاب کے ساتھ جہاں پربوسری رام جی کا جن ہوا جہاں وہ پرکٹ ہوئے ایو دیا دھاں تو ویڈیو کو پورا ان تک جرور دیکھیں اور ہم آپ کو سب ہی مندر کے درشن کرائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو سیر جرور کریے گا تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے سریو ندی دوستو آگئے ہم لوگ سری تک پر یہاں یہاں شردالوں کی بڑی بھیڑ ہے چھوٹے چھوٹے شردالوں آئے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے آئیے اب ہم سب لوگ آئے ہوئے آ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ آئے ہوں گے اور جتنے لوگ نہیں آئے ہیں وہ بھی دیکھیں گےред کیا ہماری ہے ہماری ہے یوتیا نگری ہو مروسیاور رابت اندکی کریں مجھے موسیقی 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 دوستو نوکا بیار کا آنن لینلی موسیقی 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 دوستو آیودھا کی پاوندرتی پر ایک اور پویتر مندر موجود ہے ناغیشور نات مندر جس کا نرمار پربوسیر رام کی پوتر کس نے کیا تھا اور اس کے بیچے ایک کتھا بھی ہے کتھا کے انسار جب کس سریو کے ترد پرشنان کر رہے تھے تو اسی سمیں اس کا باجوبند کہیں کھو گیا اور یہ باجوبند ناک کنیا کے ہاتھ لگ گیا اور اس ناک کنیا سے کس کو پریم ہو گیا اور ناک کنیا کے سیو کی اتھا بھگتی تھی اور کس نے اسی ناک کنیا کے لیے اس مندر کا نرمار کر آیا ہم لوگ اب چل رہے ہیں بھگوان رام للا کے درسن سے پہلے بھگوان جی کا درسن ہنمانگڑی میں کرنا آورسک ہوتا ہے اور وہی بیدھان ہے ہم لو سب سے پہلے پہنچ رہے ہیں ہم لوگ سریو جو میں گئے سریو جوی اسنان کیا اور اس کے بعد ہم نے بہت اچھی جو ہے وہاں پر نوکہ بیہار کا آنند لیا ہم رام جی کی پیڑی ہوتے ہوئے ناک latitude ہم نے کہہ وعدہ دوستو آیودیا کی پاون دھرا پر سرد دھالو اپنے پاپوں سے نروت ہونے دور سے چلے آتے ہیں اب جہاں پربوس رام ہوں گے وہاں بھگت حنمان بھی ہوں گے بھگوان رام کے اس راج میں حنمان اپنے سوچ میں روپ میں واس کرتے ہیں جہاں حنمان واس کر رہے ہیں اسی جگہ کو حنمان گڑی کے نام سے جانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان رام کی درسن کی اچھا رکھ کر جو بھگت آیودیا آتے ہیں انہیں پہلے حنمان جی کی انویتی لینی ہوتی ہے دوستو پرشاد لینے کے بعد اب ہم سیدھے مندیر کی اور پرویس کر رہے ہیں کتنا بھوے مندیر بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 قوید آئکتا سلا بائے چلیں جائے جائے باوان کو دنمان کی جائے ہنمان گھر ہنمانگڑی پورے درشد کر لیے ہم لوگ نے اب ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں ہنمانگڑی کے بعد ہم جاتے ہیں دسرت بھون کی طرف دسرت بھون میں پربوشی رام لچ مرد اور بھرت اور سترگن کے پتہ دسرت کا واسفک نواز تھا اور دسرت عیدہ کے شاسک کے روپ میں کافی چرچت بھی رہے تھے اور دسرت بھون میں جڑے رام جی کے کافی مہتپور تیرت ہیں اور اسے بڑا استان اور بڑی جگہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دوستو اس کے اندر ہم جاتے ہیں دوستو یا بھون اتنا سندر ہے اور اتنا سندر ہے آپ اس کا بھی آپ دے سکتے ہیں کتنا خوبصورت نرس ہے اتنے سارے مندیروں کے درسن کرنے کے بعد ہم سبھی تھک گئے اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ناسا کرنے لگیں دوستو اب ہم کنک بھون کی طرح پرویش کرتے ہیں کنک بھون ہنمان گڑی کے پاس استطح ہے اور اس مندیر کی خاصیت ماسیتا اور پربوشری رام کے سونے کی مکٹ والی پرتیمہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ اسے سونے کی گھر کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس مندیر کو ٹیکم گڑ کی مہرانی نے ورس اٹھارہ سو جان نوے میں نیرمیت کر آئے تھا اب ہم لوگ جا رہے ہیں پرویش کرنے کنک بھون میں اس سے پہلے ہم دسلت راجگردی پر بیلے جمان دسلت جی کے درسن کر کے اور ہم دلک جرسن کر کے آئے ہیں اب ہم دیکھئے سامنے جو کہ کنک بھون ہے اور کتنا خوشورت نہ جا رہا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ ادھر بھی دیکھیں دربار سری لیال صاحب کا ہے جو کہ بھگوان سری رام جی کے باہر شروع کا درسن اس میں ہوتا ہے جو کہ شاید آج بند ہے لیکن آپ آئے ہیں اور دیکھیں کنک بھون کا اتنا خوشورہ درسن ہل کسی ایکسپیرینس لگا ابھی تک بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اب ہم لوگ کنک بھون آئے ہیں اور اس کے درسن کرنے کے لئے جا رہا ہے ٹھیک تجھ رہ گیا ہاں بولی اب آئیے آپ لوگ بھی کریے کنک بھون کے درسن آئیے چلیے سلطہ رام سلطہ رام سلطہ رام شہر کنک بھون کا یہ درسن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی منموہ کتنا ہی پیارہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز دوستو اب ہم اس استان بیتے جہانی سلک بوجن کرائے جاتا ہے جس کے لئے رام رسوی سے کوپن پرابط کیا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو کافی لمبی لائن لگانی پڑتی ہے وہ جگہ ہے جہاں بھے بھوے بندی تیار ہونے جا رہی ہے آپ اس کا گشتکسن دیکھ سکتے ہیں تو ابھی رام جنم بھومی کا جو جگہ ہے وہاں پر ہمیں انٹری ابھی نہیں ہے انٹری دو بجے سے سٹارٹ ہے اس لئے ہم لوگ یہ چھاں والی جگہ دیکھ کر کے یہاں بسٹام کر رہے ہیں سری رام جنم بھومی مندیر میں دوستو کیمرہ لاؤ نہیں تھا اس لئے اس کے آگے کی ویڈیو ہم نے نہیں بنائی موسیقی موسیقی سام کے پانچ بجنے والے ہیں اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں موسیقی 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 دوستو پوری مندیر کی دشن کرنے کے بعد اب ہم گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی